بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لین اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیسی ہوں گے آج میں آپ کے لیے صورت مریم کا صرف دو دن کا وظیفہ لے کر آزروا ہوں جمعیرات اور جمعہ صرف دو دن اگر آپ صورت مریم کو اس طرح سے پڑھ لیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی میری وہ بہن اور بھائی جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو صرف دو دن صورت مریم کو اس طرح سے پڑھ لیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی بڑا مسئلہ ہوگا وہ خل ہو جائے گا یہ عمل میری ان بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن کا حمل نہیں ٹھہرتا ہے یعنی جن کا حمل جلدی ضائع ہو جاتا ہے تو اگر وہ صرف دو دن جمعہ رات اور جمعہ کے دن صورت مریم اس طرح سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر اللہ پاک انہیں اولاد کی خوش خبری سنا دیں گے تو یہ عمل جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کیلئے ترس رہے ہیں شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے یا میری وہ بہنیں جن کا حمل نہیں ٹھہرتا ہے یا ٹھہر تو جاتا ہے جلدی ضائع ہو جاتا ہے تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جمعہ رات جمعہ صرف دو دن اگر یہ عمل وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اور جمعہ رات جمعہ کے دن کے صدقے سے اللہ پاک انہیں دو دن کے اندر اندر اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں اور جو بھی بڑا مقصد لے کر وہ آج کا یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے ہر بڑے مقصد میں انہیں کامیابی عطا کر دیں میری بہن ربائیو صورت مریم جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر سولہ میں مجود ہے صورت مریم کو اگر کو بندہ رزق کی تنگی کا اگر کو بندہ شکار ہے اس کے گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے گھر کے مولی حالات خراب ہیں یہاں بہت زیادہ مولی پریشانیوں اس کو درپیش ہیں تو اگر وہ شخص صبح فجر کی نماز کے بعد صرف سات دفعہ سات دفعہ گیارہ دن تک جو ہے صدق مریم کو پڑتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی بارش عطا کر دیں گے اور جو بھی مولی پریشانیوں سے درپیش ہیں اللہ پاک اس کی وہ ختم کر دیں گے اگر کوئی شخص جو کہ جس کا حافظہ کمزور ہے جس کو بہت جلدی کوئی بات بھول جاتی ہے اگر وہ شخص روزانہ صدق مریم کو اس نیت سے پڑتا ہے کہ اللہ پاک اس کی حافظہ کو تیز کر دے تو یقین کیجئے یہ عمل کرنے سے اس کو جو بھی بات وہ اقتفا سنے گا اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی وہ کوئی بھی بات جلدی نہیں بھولے گا اگر کوئی شخص صدق مریم کو ایک مرتبہ جو ہے پڑھ کر پانی پر پھونک مار دے اور وہ پانی کسی مریض کو پلا دیا جائے تو وہ مریض جو ہے بہت جلدی صحتیاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو کہ روزگار کی تراش میں ہے جس کو جلدی کوئی روزگار نہ مل رہا ہو یعنی بے روزگار ہو یعنی جوگ کے والے سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس کے لئے عشاء کی نماز کے بعد صدق مریم کو پڑھتا ہے اور اکیس دن تک یہ عمل کرتا ہے تو اس شخص کے کوئی بہت جلدی بہت اچھا روزگار مل جائے گا اور جو بھی مولی پریشانی درپیش ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صرف ایک بار صدق مریم کو لکھ کر گھر میں اگر رکھا جائے تو اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے اور رزق میں کششادگی آتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ صرف دو دن یہ عمل کرنا ہے جمعرات کا دن بھی بہت خاص دن ہے اور جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اس دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ نہائیتی خاص دن ہے اس دن جو ہے مجھ پر قصد کے ساتھ دروتز جو ہے وہ بیجا کرو جمعہ کا دن یہ جمعرات کی جو درمیانی رات ہے اس میں جو شخص سورہ یاسین جو ہے اس کو پڑھتا ہے تو اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے یعنی یہ دن بہت ہی خاص دن ہے یہ عید العزاء اور عید الفطر سے بھی بڑھا ہے تو کوشش کریں کہ جمعہ کا دن جو دن ہے اس دن قصد کے ساتھ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے صلی اللہ پاک سے مانگیں یقین کیجئے جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے گا وہ مل جائے گا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے اسے فوراں عطا کر دیا جاتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سے اشارہ کیا کہ یہ وقت بہت ہی قلیل ہوتا اس وقت کو اثر کی نماز کے بعد تلاش کرو یعنی جمعہ کے دن اثر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعہ رات کا جو دن ہے اس دن بھی بہت زیادہ یہ خاص دن ہے اس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوہے روزہ رکھتے تھے کیونکہ جمعہ رات کے دن جوہے بندوں کے جو عمال ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوہے اس دن روزہ رکھتے اور آپ کا یہ فرمان تھا کہ میں اس دن اسے روزہ رکھتا ہوں کہ اگر میرے اس دن عمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ نے صرف دو دن جمعہ رات و جمعہ کے دن اگر آپ صورت مریم کو اس طرح سے پڑھ لیں گے جو میں آپ کو آج بتاؤں گا تو دو دن کے اندر اندر آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف دو دن جمعہ رات و جمعہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے صورت مریم جو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے الیونٹ ٹائمز آپ نے صد مریم کو پڑھنا ہے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درمیان میں گیارہ مرتبہ صد مریم پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی ون ہنڈر ٹائم آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے ربی حبلی ملنا دن کا ذریعتن یعنی اے میرے روگ مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما بے شک آپ دعاوں کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں تو آپ نے ایک تسبیح جو ہے اس دعا کی پڑھنی ہے وہ دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا جو بھی اللہ باق سے مانگا جائے گا وہ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں دنوں میں آپ نے چلتے پیرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی جو پریشانی ہے اس کا مقصد اس کا تصور اور اپنے ذہن مرا کر اللہ پاک کے تین نام یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو ان تین ناموں کو بھی آپ نے پڑھنا ہے یعنی چلتے پیرتے اٹھتے بیٹھتے ان تین ناموں کا آپ نے ورد بھی کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان تین ناموں کو قصد کے ساتھ پڑھتا ہے اپنی کسی بھی مشکل کے وقت تو اللہ پاک فوری جو ہے اس بندے کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں یہ بہت سے لوگوں کا ازمایا ہوا عمل ہے یعنی جب بھی کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو اگر وہ شخص جو ہے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کو قصد کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اب اس کا موزہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پریشانی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو جائے گی تو یہ عمل جو ہے میں نے آپ کو بتائی اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ